آپ نے کولہو کے ویل سے تیل نکلتے تو دیکھا ہوگا کولہو سے نکلنے والا تیل پوری طرح سدھ اور تھنڈا ہوتا ہے بدیسہ کے رہنے والے دھیرج تیل بنانے کی ایک مسئل لے کے آئیں جو کولہو کے ویل کی طرح ہی سدھ اور نیچرل تیل نکالتی ہے بس اس میں فرق اتنا ہے کہ ویل کی جگہ اس میں موٹر فٹ ہو گئی ہے تیل نکلنے کی پرکریاں وہی ہے جیسی کولہو کے ویل کی تھی یہ تیل گرم نہیں ہوتا اور آئیورویدک تیل بھی اسی سے نکال سکتے ہیں میں دھیرج پر آتے پر آتے آرگانیک سے اپر نے یہاں پر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے اپنا لگو جو ہے یہ آپ بول سکتے ہیں اس کو اپنا کچھی گھانی کا تیل یا پھر اس کو ایسی گھانی جو اپنا کچھا تیل بناتی ہو جیسے اپنا پہلے لکڑی کی گھانی کا وہ تیل چلتا تھا جس میں ایک بیل رہتا تھا اور اس کو اپن کولو کا بیل گوتا تھا جو کولو ہے وہ ہی آپ کا گھانی ہے تو یہ ہی اپنا یہ کولو ہے اور یہ لکڑی کا ہے اس میں کیا رہتا ہے اپنا یہ جو بھی تیل اپنے اس سے نیرمان کرتے ہیں وہ تھنڈا رہتا ہے تھنڈا بھولے تو کچھا تیل رہتا ہے اس میں کوئی بھی ہیٹنگ انوال نہیں ہے یہاں پہ یہ تیل گرم نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنا جو گھانا ہے یہ دھیرے دھیرے بھونتا ہے اس کی میکنم سپیڈ رہتی 17 سے 18 راؤنڈ پر منٹ اور اس میں اپنے والے میں یہ اندر پتھر کا ہے جو اس کو آپ بول سکتے ہیں کی جو وہ ہے اپنا یہ چرنر لکڑی کا ہے اور جو ڈرم ہے وہ پتھر کا ہے اس کو مراتھی میں اپنے لکڑی گھانا ہی بول سکتے ہیں لکڑی گھانا ہی بول سکتے ہیں یہ مطلب کولڈ پیس آئل میں دو ٹیکنک رہتی ہے ایک سو ووڈ پیس ایک سٹون پیس اپنا مکس ہے اور اس سے اپنا اس میں آپ کسی بھی تیل ہن کا تیل نکال سکتے ہیں جیسے کی مونپلی، سرسو، ناریر، تلی، السی اور اپنا بادام اور پھر کیسٹر روئی، نیم تیل آئرویدک تیل بھی اپنے اس میں سے نکال سکتے ہیں باجار کی تیل میں اور اس تیل میں کیا فرق ہوا ہاں ہاں یہ اچھا پوششن کچھ آپ نے کہ یہ باجار کا تیل جو رہتا ہے یہ اپنا اس کی سرٹین پروسس سے ہو کے گزرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو دیمنیلائز وغیرہ کرتے ہیں جس سے اپنا جو تیل ہے جو آئل سیڈ ہے اس کو گلاتے ہیں اور پھر اس کو تھوڑا سا ایوپریشن چیمبر میں ڈال کے اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے اس کا تیل کے جو کونٹیٹی ہے وہ جادہ نکلتی ہے اور اس کے بعد تیل نکالنے کے بعد اس میں پھر ڈیوڈائزیشن بھی کرتے ہیں اس میں بلیچنگ ہوگی رہا کرتے ہیں جس سے تیل کی جو آپ کی جو سمیل ہے وہ چلی جائے لیکن اپنا اس میں کیا رہے گا کہ آپ کو جس آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کو دیکھے گا کہ سیب اپنا جو سیڈ ہے وہ سیپ کرش ہو رہا ہے اس کو اپن دبا چے اس کا ہلکا سا پانی کا پچاب بھی کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا اور اس کو دبا کے اس کا تیل نکل جاتا ہے یہ جو تیل رہتا ہے اس میں سارے جو بھی گنوٹتا ہو رہتی ہیں اس کے ایک دانے میں مومفلی کے دانہ آپ جو کھائیں اس میں آپ کو جو بھی آپ کو پروٹین کنٹینٹ ملے گا اور جو مائکرو نوٹرینٹس ملیں گے اس تیم اس کے تیل میں بھی ملیں گے کیونکہ یہ گرم نہیں ہوئی ایک بار بھی اور مارکیٹ کے تین چار بار ویسے ہی گرم ہو جاتا ہے اس کو بار بار اس کو پروسیس میں ڈالنا پڑتا ہے پھر اس کو پلٹریزیشن کرتے ہیں پھر اس کو بلیچین سے گھاتے ڈیوڈرائیشن کرتے ہیں ہر پروسیس میں وہ بار بار ہیٹ اپ ہوتا ہے اس سے اس کی گنوٹتا پوری ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا اس میں پیکٹ میں لکھا رہتا ہے ایڈرائیشن کرتے ہیں ایڈرائیشن کرتے ہیں ایڈرائیشن کرتے ہیں وہ بات میں ان کو ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ان کا سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا رہتا ہے اب آپ کو کولیسٹر وغیرہ یہ سب باتیں دیکھیں تو مارکیٹ کا جو تیل ہے وہ اتنا بار ہیٹ ہو چکا ہے کہ اس میں آپ کچھ بچائی نہیں ہے وہ دیکھا جائے ہیٹ اپنے شریر میں طور پر جانتا ہے تو وہ بیٹ کولیسٹرول ہی اپنے باری GIRol میں صار کہتے ہیں جبکہ اس میں کیا ہے وہ جس میںクرار ہے جب کرا جاتا ہے руڑڑی میں جواگزش Tall میںTre حقیر و چکا ہے آپ کو جھیک است ملاب meter جد میں کارتا ہے جسے وہ براے کرتا ہے براہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اپن провже زرکار کے لامنے ہیچ جانا ہے آپ کو ڈائی بیٹیز اور اب میں جو جو تو اپنے روٹین جو خراب ہونے سے جو بھی بیماری ہو رہی آج کر وہ سب دیرے دیرے کم ہوتی جائے گی آپ کے باڈی بھی سوستر رہے گی آپ کو اچھا کھانا ملے گا جو بھی بولتے نا سوستر جیسے بھوجن سوستر جی بس اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے گھانی سے نکلے ہوئے سارے تیل ہیں اسے یہ اپنا مونفلی کا تیل ہے یہ سرسو کا ہے یہ سارے تیل اپنے ایک دم ہنڈرڈ پرسنٹ نائچرل ہیں شد ہے یہ اپنے پاس انسی کا تیل ہے اور یہ ناریل کا ہے اور یہاں پہ اس کی کھلیاں ہیں سب اسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ناریل کی کھلیاں ہے اس میں اپنے تیلی کی ہے مونفلی کی ہے انسی کی ہے سرسو کی یہ سارے کھلیاں ہیں یہ اپنے اپنے گھائے بیس موویشوی کو دے سکتے ہیں جس سے ان کا دودھ کو اتبادن بھی بڑھتا ہے اور ان کو جو ہونے والی روح کی سمسطہ سے بھی ان کو دیکھت نہیں ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی